آوز باللہ من الشیطان الرواجیم بسم اللہ الرحمن الرواحیم وہ مشہور کلام جو کہ آج پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے ایک ایسا کلام جس کو سنتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک ایسا کلام جو کہ برے سغیر میں شام غریبہ کا جز بن چکا ہے اور پوری دنیا میں جہاں بھی مولا حسین علیہ السلام کے غم منانے والے رہتے ہیں اس کلام کو شام غریبہ میں ضرور سنتے اور پڑھتے ہیں میں بات کر رہا ہوں مشہور کلام غبرائے گی زینب کی اور جسے مولا حسین علیہ السلام اذن کلام دے اور وہ کلم اٹھائے اور کچھ بھی لکھے تو وہ مقبول ہو جاتا ہے اور وہ مقبول بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ قیامت تک کے لیے عمر بن جاتا ہے یہ بات بہت کم لوگوں کے علم میں ہے کہ اس مشہور کلام یعنی غبرائے گی زینب کے لکھنے والے ایک ہندو شاعر تھے اور اس ہندو شاعر کا نام چھنو لال دلگیر تھا چھنو لال دلگیر نے مولا حسین کے لیے دس ہزار مرسیے کہے چھنو لال دلگیر اس مشہور کلام کے لکھنے والے تھے کہ جس کلام کی آواز آج بھی ہواوں میں گونج رہی ہے دلگیر 1498 ہجری با مطابق 1783 عیسوی کو لکھناؤں میں پیدا ہوئے تھے دلگیر کے والد کا نام منشی رسوہ رام تھا دلگیر غزل کے ایک جانے مانے شاعر کہلائے جاتے تھے لیکن جب مرسیہ کہنا شروع ہوئے تو اپنی غزلوں کے دیوان کو گنگا میں بہا دیا اور اپنے آپ کو مولا حسین کے لیے وقف کر دیا چھنو لال دلگیر کا پڑھلا اس زمانے کے تین نامور شاعر میر خریل جو کہ میر انیس کے والد تھے میر زمیر اور میر فضی سے کسی طرح بھی کم نہ تھا چھنو لال دلگیر نے 1814 میں اسلام قبول کر لیا تھا اور اسلامی نام غلام حسین رکھا تھا چھنو لال دلگیر یعنی غلام حسین 1847 کو اس دنیا سے چل بسے تھے لیکن آج بھی چھنو لال کی لکھی ہوئے کلام کی آواز اس دنیا میں گونج رہی ہے موسیقی 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 موسیقی